اوکے اسلام علیکم بیٹسو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کی فیڈیو میں دوستو ہم دو فون کو کمپیر کرنے والے ہیں دو ڈیوائسز کو کمپیر کرنے والے ہیں جو کہ دونوں برینڈ بہت ہی کلال کی ہیں اور ان دونوں فونز کا ڈیزائن بھی بہت ہی عالی دیکھ رہی ہوں ملتا ہے اب ان دونوں فونز کا نیم کی اگر میں بات کروں تو ان میں امیر اوپو رینو سیون زیڈ اور ساتھ میں ریڈمی کے فیفٹی جی ہیں دوستو اب ان دونوں فونز کو بہت دبائی کے ساتھ لانچ کیا جائے گا جو کہ پاکستان کی مارکٹ میں اور انڈیا میں بہت دل لانچ ہونے والے ہیں اب ان دونوں فونز کا کمپیریزان ہونے والا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی گے ان دونوں فونز کے بارے میں آپ کے تمام ڈاؤڈ کے لیئر ہونے والے ہیں اور ویڈیو پسند ہے ویڈ اپنے والے 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 وال میرا مطلب تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے فرق جو کہ Redmi کے 50 کی پرائز تھوڑی سی کام دیکھنے کو ملی ہے اور Oppo Reno 7 Z کی پرائز تھوڑی سی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا بہت ہی کمال کا کمپیری زین ہونے والا ہے تو یہاں پر دنسا اگر میں اب بات کروں Oppo Reno 7 Z کی ڈسپلی سائز کی تو اس میں ہمیں 6.43 انچز کا فول ایچٹی پلاس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں امولیڈ پینل دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں ریزولیشن آپ کو دس سو سی پوائنٹ چو بھی سو پکسل کا ریزولیشن سائز دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں Redmi کے 50 کی تو اس میں ہمیں 6.69 انچز کا فول ایچٹی پلاس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں سوپر امولیڈ پینل دیکھنے کو ملے گا جیہاں دوستو بہت زی عالی آپ کو دیکھ رہے ملے ہے ڈسپلی سائز اور ڈسپلی ٹائپ بھی آپ کو بہت عالی دیکھنے کو ملے رہا ہے اب یہاں پر ریزولیشن سائز کی بات کرو تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دس سو اسی وائنٹ تیس سو چالیس پکسل کا ریزولیشن سائز جو کہ اوپو سے تھوڑا سا کام دیکھنے کو ملے رہا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستے ان فون کی پرفارمنس وائز کی اب جتنے بھی فونز ہوتے ہیں ان کی اگر تو پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو ہمارا پورا سمارٹ فون ہی اچھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اگر میں بات کروں اوپو کی پرفارمنس وائز کی تو اس میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے انڈرائیڈ 11 کا اپریٹرین سسٹم جو کہ ہر کسی فون میں دیکھنے ملتا ہے لیکن جب سٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کولپن سنائب داغن کا سیون ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ جی کا دیکھنے ملتا ہے جو کہ ہائی لیول دو نائن لیکن آپ کو نارمل دیکھنے کو ملے گا لیکن ہمیں ریڈمی سے تھوڑا سا کام ہی دیکھنے ملے گا اب ہمارے ریڈمی کے اگر میں بات کروں تو اس میں ہمیں ہمارے رائیڈ 11 کا ہی اپریٹرین سسٹم دیکھنے ملے گا لیکن جب سٹ کا ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے کولکن سناب داغن کا ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی ایڈ کا جی ہیں دوستو تو یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں ان فونس کے سی پیو کی جس میں ہمیں اکٹاگور کا سی پیو دیکھنے مل جاتا ہے جو کہ دونوں فونس میں ہمیں دیکھنے ملتا ہے اور ساتھ میں اگر میں بات کروں گیمنگ پاور برنانس کرنے کے لئے گرافکس کی یعنی جی پیو کی تو اوپا میں ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے اڈرینو کا لیکن ہمیں آگے یہ ایسپیکٹ نہیں آگے ہمیں کون سا دیکھنے ملے گا لیکن ابھی جیسے ہی ایسپیکٹ ہوگا تو میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گا لیکن ہمیں ریڈ می کے فیفٹی میں جو ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے یہ دیکھنے مل جاتا ہے ریڈ می کا جو اڈرینو کا سکس ہنڈر سکسٹی کا جی ہیں اب یہاں پر دیکھنے مل جاتا ہے آپ کو چپسٹ ہائی لیول پر دیکھنے مل رہا ہے اوپو سے لیکن یہاں پر جو ہمیں جی پیو دیکھنے ملے گا یہ بھی ہمیں ریڈ می سے تھوڑا سا کامی دیکھنے ملے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ان فون کے کیمرے بائس کی تو بیک سائٹ پر آپ کو ٹرپل سٹر کیمرہ دیکھنے مل جاتا ہے جو کہ مین سنسر آپ کو چونسٹ ایم پی دیکھنے مل جاتا ہے اوپو کی بات کر رہا ہوں اگر میں بات کروں سینگڑ گی تو اس میں ہمیں ایٹ ایم پی دیکھنے مل جاتا ہے اور لاسٹ ہمیں ٹو ایم پی دیکھنے مل جاتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ریڈ می کے فیفٹی کی تو یہاں پر بیک سائٹ پر ٹرپل سٹر کیمرہ دیکھنے مل جاتا ہے جو کہ مین سنسر ہمیں ایک سو آٹھ میگا پی دیکھنے مل جاتا ہے اور سیکڑا میں آٹھ میگا پی دیکھنے مل جاتا ہے اور لاسٹ ہمیں پانچ ایم پی کا دیکھنے مل جاتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو فرنٹ سلوی چوٹر کی تو سینگل دیکھنے مل جاتا ہے سولہ میگا پکسل کا دیکھنے کو ملے گیا جی ہاں دوستو تھوڑا سا کام دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن ہمیں بیک سیٹ پر کافی اچھا پروائیڈ کر رہا ہے اب ہمارے بات کرتے ہیں دوستو اس فون کے ویرینٹ کی تو اوپو میں ہمیں 8 جی بھی ریم کے ساتھ 103 جی پی میموری دیکھنے کو ملے گی اگر میں ریڈمی کی بات کروں تو اس میں 12 جی بھی ریم کے ساتھ 256 جی پی میموری دیکھنے کو ملے گی ہے تو دوسری سپیسگیشن بھی ہمیں کام دیکھنے کو ملے رہی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں بیٹری کی تو ہمیں دونوں فونز میں ہی 4500 ایمیچ بیٹری پر دیکھ رہا ملے گی اب فنگر میں سینسر کی بات کروں تو اوپو رانو سیمز زیڈ میں ہمیں انٹر ڈسپلی پر دیکھ رہا ملے گا لیکن ریڈمی کے فیفٹی میں ہمیں ابھی اسپیکٹ نہیں ہے کہ کہاں پر دیکھ رہا ملے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو اس فون کی کونسا فون ہمیں بائی کرنا چاہیے کونسا میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں لیکن آپ خود بھی جان گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ریڈمی کے فیفٹی کو بائی کریں اس میں ہمیں ایک تو پرائیس تھوڑی سی کام دیکھنے ملی ہے اور ہمیں یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ اس میں ہمیں سپیسگیشن کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے آپ ان فون میں سے کونسا فون بائی کرنا چاہتے ہیں کس کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پریس کیجئے گا چلیے گائیس ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے